بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے بیمان سویزر لینڈ کی ٹوٹل کپولیشن اتنی نہیں ہے جسے زیادہ ہر دو سال میں ہم گریجویٹ پر ڈیوز کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی انویشن اور ریسرچ میں سویزر لینڈ نمبر ون پر ہے اور پاکستان نمبر ایٹی سیون پر انڈیپینڈنس سے لے کر آج تک پاکستان کو سائنٹیفک ریسرچ میں ایک بھی آسٹر نومینیشن نہیں ملی بہنی امریکہ سو سے زیادہ آسٹر لے چکا ہے ہمارے یہاں انگلیش کو صرف ایک لینڈویج نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے ایک کلاس بنا دیا گیا اور جس کی انگلیش کمزور ہے اسے ہم پور کمیونکیشن یا لیس ایڈوکیٹڈ سمجھتے ہیں جبکہ انگلیش نہ آنے کا مدلب صرف اتنا ہے تو اس کو کوئی اور لینڈویج آتی ہے چائنا، رشیا، فرانس اور جرمنی میں انگلیش کا اتنا زیادہ obsession نہیں پایا جاتا اس کے باوجود بھی وہ سکسیسپول ہیں اور انگلیش دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان بھی نہیں ہے اس کے باوجود ہمیں انگلیش کا اتنا زیادہ obsession ہونے کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا اصل میں بریٹیش رول کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے دو میری جو تھے نمبر ون کمیونکیشن کے اپ کے سب کونٹینینٹل پیپل کے ساتھ وہ کمیونکیٹ اس طرح سے کریں کیونکہ وہاں کسی کو انگلیش نہیں آتی تھی اور نمبر دو وہاں ورکرز اور کلیریکل سٹاف کا خاص طور پر بہت زیادہ شورٹ ایک تھا انہیں اس قسم کے لوگ چاہیے تھے جو ڈیسک پر بیٹھیں اپنا کام کریں جو انہیں بتایا جائے زیادہ کرییٹیو نہ ہوں زیادہ کوسچن نہ کریں اور اسی قسم کا یہ بیوروکریٹس ہوں کیونکہ افسر تو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے لیبر انہیں یہاں دستیاف تھی لیکن بیچ والا جو کلیریکل اور بیوروکریٹک عملہ تھا اس کے لیے انہوں نے انٹروڈیوز کروایا یہ ایڈیوکیشن سسٹم ان دونوں پرپس کو فلفل کرنے کے لیے تھامس ببینکٹن مکوائی لے کر آئے انگلیش ایڈیوکیشن ایکٹر 1835 جس نے ان کے دونوں پرپس فلفل کر دیئے اگر پاکستان میں آپ کوئی بھی پانچ لوگ لے لیں چار لوگ لے لیں جو کہ سکسیسپول ہیں اور جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں جن کی طرح سے آپ بننا چاہتے ہیں وہ ملک ریاض ہو بابر آزم ہو عمران خان ہو بینزیر بھٹو ہو یا قائد آزم ہو وہ کوئی بھی آپ کو ہمارے اس ایڈیوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ نظر نہیں آئے گا یا تو انہوں نے باہر سے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کی ہوگی اور یا پھر انہوں نے اپنے طور پر ہی اپنے پروفیشن کو سیکھا ہوگا اور اس کو اپلائی کیا ہوگی شروع سے ہمیں بس رٹہ لگانے پر لگا دیا جاتا ہے پڑھ کیا رہے ہیں کونسپٹ کیا ہے پرپس کیا ہے اس کے پڑھنے کا یہ کوئی نہیں بتاتا اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے for example a plus b کا whole square is equal to a square plus b square plus 2ab یہ سب پڑھائی جا رہے ہیں اور سب پڑھی جا رہے ہیں رٹے لگائی جا رہے ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں بتا کہ اس کی practical application کیا ہے آپ پرنسیبل سے لے کر teacher اور student تک کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لیں کہ اس کا عام real life میں کیا use ہے تو کسی کو نہیں بتا ہوگا ہو سکتا ہے اس کا کوئی استعمال ہو لیکن جانتا کوئی نہیں ہے ایک طرف ہمیں انگریزوں سے inferior feel کروانے کے لیے یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ریڈیو مارکون ہی نہیں ہے اور ٹیلی فون براہم بیل نے اجاز کیا ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سابون حضرت صالح علیہ السلام نے اول حضر یوسف علیہ السلام نے کنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور سوئی حضرت عدریس علیہ السلام نے اجاز کی بچپنزری ہماری education کا پرپل صرف ایک ہوتا ہے کہ job حاصل کرنی ہے بچے کو فیڈ کیا جاتا ہے کہ زیادہ نمبر دو کے دو job ملے گی اور سب سے اوپر ہم نے اپنے طور پر یہ education میں science کو رکھا ہے اس کے بعد پومرس آ جاتا ہے اور arts کو تو بلکل کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا بچے کو بتایا جاتا ہے جو اس نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے اور اس کے لئے اسے زیادہ marks کی ضرورت ہے جبکہ اگر تو وہ successful ہو جاتا ہے زیادہ marks لے لیتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے اور اگر وہ زیادہ marks نہیں لے باتا زیادہ successful نہیں ہو پاتا اور ان بتائی ہوئی fields میں نہیں جا پاتا تو پھر اتنا اسے دوسرے کم تر نہیں سمجھتے جتنا کہ وہ خود اپنی نظروں میں گل جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک لوسر تصور کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پانچ سال پرانا iOS آؤٹڈیٹڈ ہو جاتا ہے لیکن ہم ابھی تک 1335 کے education system کو چند چھوٹی چھوٹی تبیلیوں کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں آج جو آپ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ رٹا لگا رہے ہیں وہ سکتا ہے پانچ سال کے بعد اس کا کوئی سپو بھی نہ ہو ہر پانچ سال میں ورڈ چینج ہو رہی ہے انویشن آ رہی ہے نئی جوپ مارکیٹ کریٹڈ ہو رہی ہے SEO ڈیجیٹل مارکیٹنگ کلاوڈ کمپیوٹنگ AI اس قسم کی جوپ پانچ سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو کہ آج سب سے زیادہ پروفیٹیبل جوپ بنی ہوئی اگر یہ education system اتنا اچھا ہے تو پھر ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں کرکٹرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے بچوں کو باہر کیوں پڑھنے بھیج رہے ہیں بلکہ اٹھا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر منسٹر اور ہر ایم این اے کے اوپر اپلیکیٹری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے حلکے کے سرکاری سکولوں میں پڑھائے گا اس سے شاید حکومت کی ستائبار اس میں کوئی انوکیشن لانے کے بارے میں وار کیا جائے کچھ سوچا جائے ہمیں اس کے لیے بلکل اجائل ہونا پڑے گا اور نئی نئی چیزوں کو تلاش کرنا پڑے گا ہمارے ایڈکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اب ہسٹری کی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جا رہے ہیں جن کا کوئی ریل لائف یوز نہیں ہے کوئی ورپرز نہیں ہے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ اسے گوکل کر سکتے ہیں دوسری طرف اپلائیڈ سائنسز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا جاتا ایک وکیل پانچ سال میں وقالت کی پڑھائی کر کے آتا ہے اسے کوئڈ میں انٹر ہوتا ہے تو اسے یہ نہیں بتا ہوتا کہ اگر میں نے پیٹیشنر کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو مجھے کوئڈ میں روزٹرم کے رائٹ سائیڈ پر کھڑا آنا یا لائف سائیڈ پر یہی آل ہمارے انجینئرز اور ڈاکٹرز کا ہے انجینئرز کو بیسک پروجیکٹ کے پی سی بانس کا نہیں پتا کیا ہوتے ہیں کونسیپٹ پیپر کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور یہی آل ہمارے ڈاکٹرز کا ہے ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر ہوں کیونکہ ان کی پھر بھی ہون جانٹ ٹریننگ چلتی رہتی ہیں دیورنگ سٹڈی لیکن باقی تمام فیلز میں آپ ایم بی اے بھی کرواتے ہیں بزنس گریجوئیٹ کو بھی آپ ٹرین کر رہے ہیں صرف نوکری کے لیے اور ہر بندہ صرف سرکاری نوکری لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں چلیں سی ایس ایس پی سی ایس پی ایم ایس یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا کریز ہوتا ہے لوگوں میں اور ایک طرح کا پیشن ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ پانچ پانچ سال چھے چھے سال صرف ایک سرکاری نوکری لینے کے لیے ٹیسٹ کی پریپریشن میں بیسٹ کر دیتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ان کی سستی ہے کاہلی ہے جو کہ ان میں بھر دی گئی ہے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کی وجہ سے ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ گورنمنٹ جوب اس لیے چاہیے کہ جوب سیکیورٹی ملتی ہے یعنی اگر آپ کام نہیں بھی کرنا چاہتے تب بھی آپ کو نوکری سے کوئی نہیں نکالے گا دوسری طرف ایڈوکیشن میکزین کے اپاڈنگ پاکستان میں اٹھتر پرسنٹ سے زیادہ گریجوئیٹ پڑے لکھے لوگ انپروڈکٹیو ہیں انپروڈکٹیو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں اُلٹا اُن کے اوپر ٹریننگ پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کارپوریڈز سیکٹر سے جب پوچھا گیا کہ کیا کبھی ایچی سی یا کسی اور ایڈوکیشن منسٹری نے آپ سے رابطہ کیا ہے آپ سے سیجیشنز مانگی ہیں ایڈوکیشن سسٹم کی ایمپروڈمنٹ کے لیے تو ان میں سے ایٹی پرسنٹ لوگوں نے نیگٹیو میں ریپلائی کیا کہ ہم سے کبھی کسی فورم نے رابطہ نہیں کیا جبکہ چھانوے پرسنٹ لوگ اپنی انپروڈ دینے کے لیے تیار ہیں کہ کس طرح سے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کیا جائے انویٹیو کیا جائے اور پروڈکٹیو کیا جائے اس بارے میں آپ کی کیا سجیشن ہیں آپ کی کیا رائے ہیں ایک تو آپ وہ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اور دوسرا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی با افتیار حلقوں تک یہ آواز ہماری پہنچ سکے اور وہ اس کے بارے میں سنجیزگی سے غور کریں ملتے ہیں نیکٹ وی لاؤگ میں تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل